ہاں جی ماما کو چھوڑ لگے تھی جس کے وجہ سے میں میری حجیاں دودھ کری تھی اور گروہ چھوڑ کری تھی تو ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ آپ اس کو ختم کروا لیں لیکن ماما نے کہا نہیں جیسا بھی ہے میرا بی بے لپاک نے دیا تو میں اس کو دنیا میں لاؤں گی اور لن جہاں تو اس کے زندگی بڑھے گی اور یہ ٹھیک ہو جائے السلام علیکم جی وائس آف پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزمان مریم اکرام اور آج میں ایسی موٹیویشنل آپ کے پاس سٹوڑی لے کر آئی ہوں کہ آپ دیکھیں گے تو یہ کہنا بھول جائیں گے کہ یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیونکہ ایسے دنیا میں بہت سے لوگ موجود ہیں جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں مکمل ہیں اللہ تعالی نے انہیں مکمل بنایا ہے اس کے باوجود ناش شکرے ہیں اور آج ہمارے ساتھ زہرہ یاکوب موجود ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ہائٹ اگر میں آپ کو بتاؤں تو تقریباً ایک فیٹ یا ون پوائنٹ فائف فیٹ ہوگی اور یہ اپنی ویلچئر پر بیٹھے ہوئی ہے مطلب کہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کے لیے یہ ایک آزمائش ہے جو کہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنی زندگی کو خوشی سے کاٹ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ویٹ جو ہے بائیس کلو ہے تو انہی سے پوچھتے ہیں کہ ان کی لائف کیسی گزر رہی ہے اور اللہ کا شکر کتنی حد تک یہ ادا کرتی ہیں اسلام علیکم کیسی ہیں زارہ آپ الحمدللہ شکر اللہ پاک کا اچھا زارہ مجھے یہ بتائیں کیسی زندگی گزر رہی ہے آپ کی بہت اچھی جتنے کہہ سکتے ہیں اسے زیادہ اچھی اللہ پاک کا شکر ہے اس نے لائف دی ہے تو بہت اچھی گزر رہی ہے اچھا آپ کو جب ہوش آئی ظاہر سی بات ہے دو تین سال کا بچہ ہوتا ہے اسے نہیں پتا چلتا کہ اس کے ساتھ کیا سیچویشن ہے آپ کو جب ہوش آئی آپ نے اپنی لائف کو سروائف کرنا شروع کیا تو آپ کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مشکلات تو بہت آئی لائف میں بونس میری روٹ جاتی تھی پیت تھی تو کافی حد تک مجھے ایڈ میٹ رانا پڑتا تھا تو لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک نے وقت گزار دیا وہ بھی آج بھی دیکھیں ماشاءاللہ میں بہت خوش ہوں اپنی لائف میں اور میں نہیں سوچتی ہوں کہ آپ بڑے حالات میں بھی یہ افسود دگیا آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو بہت بھری آسمائش دیا آپ بلکہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالی نے آپ کو جو دیا وہ بہتر دیا اچھا آپ نے مجھے بونس ٹوٹنے کا بتایا تو وہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گے کہ آپ مطلب کے جب آپ کی پیدا ہوئی تھی آپ تب بھی میں نے ایک ثانیہ سنا ہے کہ آپ مدر کے پیٹ کے اندر ہی جو ہے وہ بونس ٹوٹ گئی تھی آپ کی ہاں جی ماما کو چھوڑ لگتی جس کے وجہ سے میں میری حجیان دودھ گئی تھی اور گروہ ٹرک گئی تھی تو دکٹر کا کہنا تھا کہ آپ اس کو ختم کروا لیں لیکن ماما نے کہا نہیں جیسا بھی ہے میرا بیبی اللہ پاک نے دیا تو میں اس کو دنیا میں لاؤں گی اور لن جہا تو اس کے زندگی بھڑے گی اور یہ ٹھیک ہو جائے اپنے وقت کے ساتھ تو جیسے جیسے میں بھری ہوتی گئی تو میری ہڈیاں و مزید توٹی گئی تھی لیکن میں پھٹے پہ لیکتی رہتی میں لیکن سکس مان تک جب میری لیکٹوٹی تھی تو ماما مجھے بڑی مشکل پھٹے پہ اٹھاتی تھی وہ ان کی ہمت تھی کہ وہ پھٹے پہ اٹھا کر مجھے باہر لے کے جاتی تھی اتنا ہیوی وود تھا انہیں بہت سٹرگل کیا میرے لئے تو آپ کی مطلب کس طرح سے لیکٹوٹی تھی ایک بار تو ہم جھولے پہ میں اور میرا بھائی جھولے پہ جھول رہے تھے تو گول والا جو ہوتا ہے تو پیچھے سے ایک لڑکی نے آکا تیز کر دیا تھا میں نے پکڑا نہیں ہوا تھا تو میری لوئی پہ لوئی پہ جا کے گری تھی جس کی وجہ سے میری لیکٹوٹ کی تھی تو دوسری ٹھیک تھی دوسری بھی دوسری ٹائم گیتا کہ میں کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی تھی تو میں سے کھڑا نہیں ہوا گیا تو اس کی وجہ سے میری وہ بھروک ہو گئی تھی صحیح تو آپ نے کوئی زندگی کے کتنی بہاریں ابھی تک دیکھ لی ہیں ماشاء اللہ بہت سارے بچپن میں کہہ سکتے ہیں جب تک میں ٹھارہ سال کی تھی تب تک میں نے بہت خوشیاں دیکھیں اس کے بعد تھوڑی سی پرابلم آ گئی لائف میں لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے تو مطلب ابھی آپ کی کیا ایج ہے میری ٹھونڈی تری یئر آلڈ ٹوینٹی تری یئر آلڈ تو آپ کو کیا مشکلات اٹھارہ سے لے کر تئیس تک نظر آئی وہ کچھ ایسی تھی گھر کی پرابلمز تھی ایشو تھے ہمیں گھر چھوڑنا پر گئے اپنا تو رینٹ پر آ گئے ہم اور دوسرا یہ کہ میں بیمار رہنے لگتی جب میں بیس کی ہوئی تو میں بیمار ہوگی اس جمعہ کشو ہوگے مجھے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہو تو اس جمعہ کشو ابھی تک میری انسائیٹی کی میڈیسن چل رہی تو اچھا مجھے سارا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جب یہ سیچویشن اس طرح سے تھی تو کیا آپ کا کبھی دل نہیں کرتا تھا کہ دل بھار آتا ہو کہ میں بچوں کے ساتھ کھیلوں میں خود ہوں میں سکول جاؤں اس طرح سے نہیں میں نے اپنی لائف میں اب میرے جتنے بھی دوستیں وہ میرے اتنے ہیلپ کرتے تھے کہ کبھی مجھے فیلن نہیں ہونے دیا کہ میں نہیں کھیل باتی ہوں یا وہ اس طرح کا کھیل کھیلتے تھے کہ میں بھی رام سے کھیل لیتی تھی تو مجھے کبھی فیلن نہیں ہونے دیا اور اسکول کے بعد تو میری ماما نے مجھے تعلیم اتنے دلوائی ہے جتنے مجھے ضرورت تھی اور میں ماشاءاللہ میں نے پڑھا ہے لیکن میں کم پڑھ سکی ہوں کیونکہ تو بعد میں کرونا بھی آ گیا تھا اور اس کی وجہ سے اس سے پہلے جو تھی میں بیمار رہنے تکھی تھی بہت زیادہ تو میں نہیں جا سکتی تھی سکول تو میں نے پرائیویٹ ہی اپنی ایجوکیشن کی کمپلیٹ صحیح تو کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی سیچویشن جہاں آج تک آپ وہ بھول نہ پائے ہوں آپ کو وہ یاد ہے اور جب آپ یاد کریں تو آپ مطلب ایموشنل ہو جائیں یا ایموشنل ایموشنل ایٹچی ہو جائیں اس کے ساتھ میری خالہ تھی میری خالہ کے ساتھ میری بہت زیادہ اچھی بونڈنگ تھی میری ماما سے زیادہ ان کے ساتھ میری تھی ان کے بغیر نہیں رہتی تھی میں ایک منٹ بھی تو دوزا چودہ میں ان کے دیتھ ہو گئی تھی اس کے بعد سے بس کہہ سکتے ہیں کہ لائف فینش ہو گئی تھی قسم کے زندہ ہونے کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ آپ ختم ہو جکے ہیں کیونکہ آپ کو ہر ٹیم ان کی یاد آنا ان کی باتیں یاد آنا ہر چیز میں ان کے وہی واقعہ ہے میری لائف کا جو سب سے برا واقعہ تھا آچھا ہر انسان کے اندر ایک خواہش جو ہے کونے میں گھوسی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کی کوئی خواہش جو آپ سوچتی ہوں کہ اگر میں نارمل انسان ہوتی تو میں یہ کرتی یا یہ بنتی اگر میں نارمل انسان ہوتی تو میں بیریسٹر بنتی میری خواہشتی بیریسٹر بننے کی کیونکہ جس طرح سے اللہ پاک نے مجھے برین دیا ہے تو میں ماشاءاللہ سے ایکسٹرا برین کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک کمی یہ لپاک دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایکسٹرا دیتے ہیں تو میرا برین ایکسٹرا تھا لیکن تعلیم نہ حاصل کرنے کی جیسے میں یہ چیز نہیں کر سکی تو اگر میں تعلیم حاصل کر لیتی زیادہ تو میں آج بریسٹر بنتی جیسے کہ آپ لوگ نے دیکھا کہ ہم نے ان کی سٹوری جو ہے وہ جاننے کی کوشش کی ہے اور یہ جس صورتحال میں اپنے ساتھ ہیں تو وہ آپ لوگ کے سامنے ہیں مگر یہ ہمارے لئے ایک موٹیویشن ہے ان سے ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں آج کل بڑے سانے ہوتے ہیں ایکسٹرنٹ ہو جاتا ہے ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے انگلی ٹوٹ جاتی ہے پاؤں ٹوٹ جاتا ہے تو یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہوتا مگر میرے خیال سے اللہ تعالیٰ جب ازمائش میں ڈالتا ہے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم لوگوں کو ازمائش کو پار کرنا ہے اور زارہ وہ ہی شخصیت ہے جو اس چیز کو پار کر رہے ہیں تو زارہ کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ اپنے ہی جیسے لوگوں کو میں یہ میسیج دینا چاہوں گے کہ آپ کپی بھی نہ امیت نہ ہوں کسی چیز سے یا پھر آپ یہ چیز نہ سوچیں کہ آپ کو اللہ پاک نے الگ بنایا ہے تو آپ جیزیبل ہیں یا آپ باقی لوگوں سے کم ہیں آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک نے آپ کو بنایا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے کیونکہ اللہ پاک بلا وجہ کوئی چیز ایسی نہیں بناتے ہیں اور آپ اگر بائی برث ایسی ہیں تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو بعد میں یہ چیز پیش آئی تو آپ کو وہ مطلب کے نہیں کرنا پڑ رہا اس طرح سے آپ کا حوصلہ بلند ہے کہ آپ بائی برث ہیں تو آپ اپنے بارے میں یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ شکر ادا کر رہے ہیں چیز کو کیونکہ جو لوگ بعد میں جا کر آپ نے جیسے کہا کہ بعد میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ جیسے پل ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ چیز برداشت کرنے میں بہت دیر لگتی ہے ان کو ایکسیپٹ کرنے میں کہ ہم اب نہیں چل سکتے لیکن جو بائی بارت ہوتے ہیں وہ ان کے معنی میں پہلے سے ہوتا ہے کہ بھئی ہم بچپن سے ہیں تو ہم نہیں چل سکتے ہیں ان کے لیے اتنا دکھ والی بات نہیں ہوتی صحیح آج حسید جیسے کہ ساری سٹوری تو ہم نے سن لیا ہے مگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ زندہ دل بندی ہیں یہ کہ ان کی میں ہاتھ دیکھ رہی ہوں اتنے خوبصورت انہوں نے فائلر کیے میں نیل پینٹ لگایا ہے میں میک اپ اتنا پیارا کیا ہے مطلب خود کیا ہے آپ نے یہ جی میں کرتے ہوں مطلب کہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں تو خیر آپ بڑی سیریس ہوگے مجھ سے بات کر رہی ہیں بڑے نارمل وی میں جاری ہیں مجھے بتائیں خوش ہوتی ہیں ہاں بلکل زیادہ خوشی کس پات پہ ہوتی ہے زیادہ خوشی اپنے بچپن کے واقعہ یاد کرتے کوئی ایک واقعہ ہمیں بھی بتائیں ہم بھی خوش ہو جائیں ہم بچپن میں جب گرمی ہوتی تھی تو دعا کرتے تھے میں اور میرے فرنس کے ہماری ڈی ارجائے تو ہم باہر بیٹیں گے اپنے گلی میں تو لوگوں کو تنگ کریں گے اور جب ڈی ارتی تھی تو ہم اتنا شور مچاتے تھے باہر بیٹھ کر آتے جاتے لوگوں کو پرشان کرتے تھے اور بعد میں ہم ایسے ہو جاتا تھا میں پتہ نہیں کس نے تنگ کی ہے ان کو صحیح ہو گیا تو آپ اپنے فارغ ٹائم میں کیا ایکٹیویٹیز کرتی ہے فارغ ٹائم میں میں یوٹیوب دیکھ لیتی ہوں کوئی بلوگ بلوگز وغیرہ دیکھ لیتی ہوں یا پھر میں اپنے فیورٹ دراماز دیکھتی ہوں انسٹرہ پر اپنے دیکھتی رہتی ہوں انسٹرہ کے کمنٹس وغیرہ پوسٹیم وغیرہ ہے بس انسٹرہ گرام پر ہے مطلب آپ جی میں انفلونسر ہوں وہاں پر تو کیا کرتے ہیں وہاں پر میں وہاں پر موٹیویشنل سپیکر کے لیہار سے بھی ہوں لوگوں کو اپنے خیالات بیان کرتی ہوں وہاں پر اور باقی ہے کہ اپنے میک اپ کے لیتی جو مجھے ٹیٹوریلز نہیں جو الگ الگ آرٹ کر کے تصویریں پوسٹ کرتی ہوں تو کیا نام ہے آپ کے انسٹرگرام کا زہرہ خان ون نائن ڈبل نائن سیون زہرہ خان ون ڈبل نائن سیون پر آپ ان کو فولو کر سکتے ہیں اور ان سے موٹیویٹ بھی ہو سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے اتنی اچھی باتیں کی ہیں اور میں تو خیر اس چیز سے ایگری کرتی ہوں کہ اللہ تعالی جیسا بنا ہے انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے اور اتنی خوبصورت ہیں یہ مگر انسان کے دل میں ایک بات رہ جاتی ہے کہ یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں تو یہ اللہ سے سوال کرنا ہمارا بالکل نہیں بنتا جس طرح سے وہ خوش ہیں اپنی زندگی گزار رہی ہیں بہت سے کرائیسز بھی اس طرح کے آئے ہیں ان کی زندگی میں بھی اور بہت سے وجوہات بھی اس طرح کی آئے ہیں کہ انہیں ڈس ہارٹ ہونا پڑا ہے اور بچپن میں بھی ظاہر سی بات ہے جب بچے باہر کود رہے ہیں کھیل رہے ہیں بارش میں نہا رہے ہیں اپنے امہ ابا کے ساتھ نارمل لائف گزار رہے ہیں تب بھی انسان کو فیل ہوتا ہی ہے تو اگر زہرہ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے تو ان کی جو انسٹرگرام ہینڈل ہے وہاں پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں پاکیوں امید کرتے ہوں کہ آپ کو بہت اچھی لگے ہوگی کمنٹ سیشن میں اپنی جو رائے ہے وہ ضرور دیجئے کا ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اگلی سٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ